افتت انور میڈیکل کمپلیکس نے فالج کے مریضوں کی بحالی کے لیے پاکستان کے پہلے سٹوک کلینک کا افتتاہ کر دیا افتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودری سرور نے کہا کہ پانچ سال کے دورانیہ میں پنجاب کے ہر گھر تک صاف پانی کے فراہمی یقینی بنائیں گے فالج زدہ مریضوں کی بحالی کے لیے افتت انور میڈیکل کمپلیکس نے پاکستان کے پہلے سٹوک کلینک کا افتتاہ کر دیا ہے افتتاحی تقریب میں گورنر پنجاب چودری محمد سرور بطور مہمانے حصوصی شریک ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ پنجاب کے بیس فیصد سے زائد افراد ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پچاس فیصد آبادی کو پینے کے لیے صاف پانی ہی میسر نہیں پاکستان میں ہر حکومت نے ایک اٹیمٹ کی ہے لوگوں کو پینے صاف پانی ہر حکومت اس لیے کہ ہر حکومت یہ سمجھتی تھی کہ پچاس فیصد لوگ جو ہیں گندہ پانی پینے کے وجہ سے بیماریوں کا شکار گئے گورنر پنجاب نے فالج کے مریضوں کی بہالی کے لیے فتح انور میڈیکل کمپلیکس کے کلینک کے قیام کے منصوبہ کو سراہا چودری محمد سرور نے کہا کہ ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے علاج موالجہ کے مشن میں گوھر اجاز فاؤنڈیشن بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے کل ورڈ ہیپاٹائٹس دے تھا تو آئی با سرپرائز کہ اس مشن میں گوھر اجاز فاؤنڈیشن شامل ہو گی اس مشن میں سندس فاؤنڈیشن شامل ہو گی اس مشن میں جناہ ہسپٹل شامل ہو گیا ڈاکٹر شہزاد انور نے کہا کہ پاکستان میں ہر سال ساڑھے تین لاکھ افراد کو فالج کا مرض لاحق ہوتا ہے مازوری کی سب سے بڑی وجہ بھی فالج ہے ان کا کہنا تھا کہ سٹوک لینک کا مقصد فالج زدہ مریضوں کو جدید طریقہ علاج کے تحر دوبارہ زندگی کی طرف راغب کرنا ہے ہم نے سٹوک لینک کے نام سے ایک پوری جیسے یورپ یا امریکہ میں سٹیٹ آف ڈی آرٹ فسیلیٹیز ہیں اور سارے کی ساری مختلف سپیشیلٹیز کو ملا کے وہ علاج کرتے ہیں تو وہی سارا آئی ڈیا ہم نے یہاں ایمپلیمنٹ کیا ہے طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ فطرت کے مطابق طرز زندگی اور احتیاطی تدابیر اپنا کر بیماریوں کو شکست دی جا سکتی ہے کیامرامین ابوبکر شان کے ساتھ رزوان نکویر سٹی فوری ٹو